سائلنٹ ٹریٹمنٹ جہاں باپ بیٹے سے بات نہیں کرتا بیوی نے شوہر سے سالوں سے سیدھے مو بات نہیں کی دو بہنوں کے بیچ میں ایسی درہ رائی کہ سال ہو گئے دونوں نے ایک دوسرے کو فیملی ایویٹس میں سلام تک نہیں کیا لڑائی کے بعد کتنی بار ایسا ہوا ہے کہ جب آپ کو لگتا ہے کہ سامنے والے نے اپنی غلطی ایکسیپٹ نہیں کی آپ کو ہرڈ کیا یا آپ اسے اپنی بات ٹھیک سے سمجھا نہیں پائے تو غصے میں آ کر آپ میں بات کرنا چھوڑ دی اسے سائلنٹ ٹریٹمنٹ کہتے ہیں اور آج سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سائلنٹ ٹریٹمنٹ کس طرح نقصاند ثابت ہو سکتا ہے جن کو ہم اگنور نہیں کر سکتے ان کو شورٹ ریپلائز دیتے ہیں جیسے ہم ہاں نہیں پتہ نہیں سائلنٹ ٹریٹمنٹ فل یا پارشل سائیکولوجسٹ اسے فارمز آف آسٹریززم کہتے ہیں اور سٹریززم کا مطلب ہے بے دخل کر دینا یا نکال دینا ایک سٹیڈی کی تحت سوشل ریجیکشن کے وکٹمز میں ایک رسپانس پرووک ہوتا ہے جو ہمیں فیزیکل ایبیوز کے وکٹم سے بھی ملتا ہے ہمارے ذہن کا وہ حصہ جو پین اور ایموشنز کو محسوس کرتا ہے دونوں کیسز میں ایکٹیو ہو جاتا ہے سائلنٹ ٹریٹمنٹ کے وکٹمز میں اس کا بہت برا اثر ہوتا ہے وہ انشیس، ویٹرون، ڈپریس بطور انسان ہمیں اپنے ذہنی صحت کے لیے سوشل کانٹیک کی ضرورت ہے یعنی رابطے اور تعلقات کی اور جب کوئی انسان اس رابطے کو اور تعلقات کو کاٹ دیتا ہے سائلنٹ ٹریٹمنٹ دینے کے لیے تو وہ وکٹم میں سٹریس پیدا کرتا ہے اور لانگ ٹرم میں یہ سٹریس ابیوز کہلاتا ہے لوگ سائلنٹ ٹریٹمنٹ ایسا ٹیکنیک استعمال کرتے ہیں کیونکہ جب وہ اپنے حصے کا اظہار کر دیتے ہیں تو اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو بے خصور سمجھتے ہیں مگر جن کو وہ ٹارگٹ کرتے ہیں اسے برا فیل ہوتا ہے اگر شہر اپنی بیوی کو سائلنٹ ٹریٹمنٹ کا اظہار کر رہا ہے تو بیوی اس سے معافی مانگنے پر مجبور ہو جاتی ہے اکثر وکٹمز کو یہ بھی پتا نہیں ہوتا کہ وہ کس چیز کی معافی گرگر آ کر مانگ رہے ہیں اس میں ایک بندہ دوسرے کو کنٹرول کرتا ہے سائلنٹ ٹریٹمنٹ کا سب سے خطرناک پہلو یہ ہے کہ جب کوئی سائلنٹ ٹریٹمنٹ کا اظہار کرتا ہے تو سامنے والے کو کیا کرنا چاہیے اسے یہ نہیں پتا ہوتا مگر کسی کو نظر انداز کرنا انسان کی فطرت میں نہیں حقیقت میں ہم اپنے آپ کو ہی نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہم خود کو سزا دے رہے ہوتے ہیں اور مسلسل ایک نیگیٹیو ذہنی کیفیت میں اپنے آپ کو قید کر لیتے ہیں اور سوال یہ آتا ہے کہ لوگ خاموش کیوں رہتے ہیں ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ ہم اپنی ناراضگی کا اظہار خاموشی میں اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ہمارے اندر اتنا غصہ اور جوش بھرا ہوتا ہے کہ ہم بعض اوقات اسے اپنے لفظوں سے بیان نہیں کر پاتے یوں خاموش ہو جاتے ہیں اور اپنی آواز کو دبا لیتے ہیں مگر اصل سوال یہ ہے کہ کیا کیا جائے اگر اگلے بندے پر واقعی میں غصہ آیا ہوا ہو تو اپنا ٹائم لیں اپنے غصے کو تھنڈا ہونے دیں اور پھر کچھ دیر بعد اس بارے میں کھل کر بات کریں تنز الزام اور شکایتوں کو سائٹ پر رکھتے ہوئے ایکزیکلی اس بارے میں بات کریں جس سے آپ کو دکھ ہوا ہو یا اختلاف ہو خاموش رہنا بعض اوقات صحیح فیصلہ ہوتا ہے اگر اگر وہ حد سے زیادہ بڑھ جائے تو زیادہ بول جانے جتنا ہی نقصان دے ہیں اردو میں سائلنٹ ٹریٹمنٹ کے لیے کوئی لفظ یا ایکزیک ٹرانسلیشن تو نہیں مگر وہ شاید اس لیے کیونکہ کچھ نہ کہہ کر بھی ہم بہت کچھ کہہ جاتے ہیں